موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیش آز کوکنگ کارنر ویورز دالیں ہماری غزہ کا اہم پارٹ ہیں اور ہمارے گھروں میں ہر قسم کی دالیں پکائی جاتی ہیں اس لیے آج میں بنا رہی ہوں چکن والی دال جو بنے گی مونگ اور مسور کی دال سے تو چلتے ہیں اپنے ککنگ کارنر کی جانب دالوں کو ساف کر کے اچھی طرح سے واش کر کے دو تین گھنٹوں کے لیے بھگو دیا تھا اب اس میں کچھ مسالیہ جائیں گے کرشٹ ریڈ پیپر ٹرمریک پاوڈر سوٹ ایک گلاس پانی ڈال دوں گے کچھ پانی پہلے سے دال میں تھا اب اس کو دو تین بوائل آنے تک پکنے دیں گے اور جب تک دال پک رہی ہے ہم اپنے چکن کی طرف چلتے ہیں پہلے گھی جائے گا سفید زیرہ اور مسالوں کے ملکہ کہلائی جانے والی ہول بلیک پیپر جو نہ صرف ہمارے کھانوں کے ٹیسٹ کو انہینس کرتی ہے بلکہ ہماری باڈی میں پائے جانے والے نقصان دے جراسیم سے محفوظ رکھتی ہے تھوڑا سا کڑ کڑائیں گے اگر پیاز لارچ ہے تو ایک لے لیں اگر میڈیم سائز ہے تو دو لے لیں اب اس کو ہم دو تین منٹ کے لئے کوک کریں گے چکن ڈالا مکس کریں گے چکن کو پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد دو تین منٹ کے لئے مزید چکن کو پکایا تھا اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ڈالیں گے کرشت ریڈ پیپر کرشت ڈرائی کوریانڈر رین چلیز پیسٹ بنا لیا تھا ٹرمریک پاوڈر ریڈ چلی پیسی ہوئی اور یہ جائے گا ہمارا یوگرٹ اب اس کو مکس کریں گے اس کو کور کر دیا اور دس منٹ کے لئے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے یوگرٹ ڈالنے کے بعد دس منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہو گئے ماشاءاللہ سے ابھی سے ہی کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے ٹومیٹو پیوری میں پیسٹ بنا لیا تھا سالٹ مکس کریں گے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب مزید اس کو فائیو منٹ کے لئے پکائیں گے ٹومیٹو کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں دال ڈال لیں گے تاکہ دال اور چکن کے سپائسیز انکورپوریٹ ہو جائیں اور چکن بھی ہمارا آل موسٹ گل چکا ہے بہت احتیاط کے ساتھ آپ اس میں ڈال لیے گا کو مکس کریں گے ماشاء اللہ سے اب مزید اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے تو آپ نے اپنے ہساپ سے اس کو تھیک رکھنا ہے تھین رکھنا ہے تو اس کے مطابق پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو پانچ منٹ کے لئے پکنے دیں گے اور کور کر دیں گے دال آل موسٹ ہماری ڈان ہو گئی ہے میں اس کو اتنا ہی رکھوں گی کیونکہ میری بیٹی کو تھوڑی تھین دال پساند ہے گرم مسالہ پاوڈر گرین کوریانڈر مکس کریں گے چلیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب آج کا لاسٹ سٹیپ دال کی سپیشیلٹی یعنی تڑکہ تڑکے کے بغیر تو دال ادھوری لگتی ہے لہسن کے جوے ان کو اس طرح سے کٹ لیا تھا اتنا سا لہسن کو براؤن کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے بے لیوز ٹیس پات اور ہولڈ ریڈ پیپر مکس کریں گے دال کے اوپر واو ماشاءاللہ تڑکے کا ایک اپنا فلیور اپنا اروما ہوتا ہے گرینڈر سپرنکل کریں گے پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے ماشاءاللہ آپ اس کا کلر چیک کریں اور اروما اس ٹائم آپ میرے کچن میں آ کر چیک کریں اس کو سرف کریں گے وائل رائس کے ساتھ اور اگر ساتھ سلات اور اچار ہو تو سونے پہ سوہا گا تو چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں ویری ڈیلیشیس بیلیو می ویورز آپ ضرور پرائی کیجئے گا آج کی حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ مقبول ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لئے کی گئی بددعا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا فورا مقبول ہو جاتی ہے اور والد اگر اپنی اولاد کے حق میں بددعا کرے گا تو وہ بھی قبول ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ